میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹنٹی فور چکوال ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ملک عاصف صاحب موجود ہیں انتہائی مادرت عاصف صاحب تھوڑا کیمرے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا دوبارہ سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا خورم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے خورم شہزاد صاحب سے بات کرتے ہیں پھر عاصف صاحب سے بات کرتے ہیں پھر ان کے باقی دوست بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے خرم شہزاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج تجیمی اجلاس میں آپ نے شرکت کی ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے میں سب سے پہلے تو اپنا تعرف پر آدم کہ میں ایک اوورسیس پاکستانی ہوں اور میں اس لیے عمران خان کو سپوک کرتا ہوں کیونکہ عمران خان جو اس وقت آزادی اور خودداری بیانیاں لے کے چل رہے ہیں یہ بیانیاں جو ہے یہی اس قوم کی آواز ہے اور اس بیانیاں کو ہم ٹوپنے نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ بیانیاں خدا نخواستہ ٹوپتا ہے تو پھر یہ قوم اگلے کئی سالوں تک اسی طاقت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان چونکہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں تو پاکستان کے عوام آج ان کے بیانیاں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو تنظیم سازی کا عمل ہم نے انشاءاللہ مکمل کیا بڑے اچھے طریقے سے تنظیم سازی کا عمل مکمل ہوا اور اب جو ہم اگلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں وہ یونین کونسل کی سطح پہ گاؤں کی سطح پہ ہم کنونشنز منعقد کریں گے عوام کے پاس جائیں گے عوام کی حمایت جو کہ پہلے ہی عمران خان کے ساتھ ہے ان کے جذبات کو مزید ہم اوباریں گے تاکہ وہ اسی ثابت اکدمی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں اور پاکستان کے عوام اگر اسی ثابت اکدمی کے ساتھ عمران خان کے اس نظریہ اور بیانیے کے ساتھ کڑے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اس ملک میں انشاءاللہ حقیقی معنوں میں سیویلین سپر میسی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کیا کہنا چاہیں گے کل ایک افواب تو نہیں تھی انہوں نے ایک پرچہ درج کر آیا تھا آٹھ اگست میں اور کل انہوں نے گرفتاری ڈالنے کی کوشش کی اس گرفتاری کو پھر پولیس جو ہے اسلامباد پولیس بھاگے کچھ بھی نہیں ہوا سارا بیک ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مقدمہ درج کیا تو پھر ان کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پولیس پیچھی ہٹ کے عوامی دباؤ کی وجہ سے کیونکہ اگر وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کی جو پچیس تیس کلومیٹر اسلامباد کی حکومت ہے وہ ہی ساری حکومت ہی گرفتار ہو جائے گی کیونکہ چاروں طرف تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت جی جی آہ تینکیو آسف صاحب آپ کے ساتھ ہماری کافی انٹریکشن رہا ہے آہ آج آپ لیٹ ہیں بس ہم نے رات ادھر ہمارا فلان تھا کہ ہم لوگوں نے بنی گھلا جانا ہے جی جی لیکن وہ پولیس آل آڑی واپس ہو چکی تھی تو اس کی پر ہم نے یہ پورا صبح ہم لوگ نکلیں گے تو اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں ارام نے بولا پہلے ادھر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکس لے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا کہنا چاہیں گے تنظیم سازی آپ کی مکمل ہوگی تصحیل سطح تک تو بہت اچھی ہوگی ابھی یونینکوں سطح تک رہ گیا وہ بھی چند دنوں میں انشاءاللہ مکمل ہوگی جی اپنے تعرف دوست کا تعرف کرا دیجئے گا ذرا اسلام علیکم ملک عامر نام ہے جناب ہم بھی عمران خان کی سپائی ہیں عمران خان کی اس قاب میں ان کے ساتھ شامل ہیں جدو جہد یہی ہے کہ حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت آج ہے مالے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے کوشہ ہے دیکھ کے آپ کیا بلتے ہیں آپ کے کافی ایکٹیو ہے کاف لیک اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے جب وہ بھی اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی ہے خان صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا علاق ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں جی سارا اپنا تعارف کرا دی جائے گا میرا نام محمد سائم ہے اور میں بھی پاکستان کے لیے انصاف کا ایک چھوٹا ورکر ہوں اور جو ہمارا قوز ہے وہ ایک ہی ہے ہم سب کا اور انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل ہے اور ہم مستقبل کے ساتھ کھڑے بہت شکریہ آپ چاروں دوستوں کا اور ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو برواقت ملتی رہیں پاکستان